بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے ترکی اور امریکہ کا جو ریلیشنشپ ہے جو ٹینس ریلیشن ہے جو ٹرسل ہے اس حوالے سے تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے اور بتائیں گے کہ ریشیا نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا اپنی جو ایس فور انڈر مزائل سسٹم کی کھیپ گیارہ جہازوں پر لوڈ کر کے انکرہ پہنچا دی اور اس کو ڈپلائے کرنے میں بھی ترکی فوجیوں کی مدد کرتے رہے اب بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس کی بڑی زیادہ ٹینشن ہے اور امریکہ نے ایف تھرٹی فائف جہازوں کا جو ایگریمنٹ تھا ترکی کے ساتھ وہ تمام کا تمام ختم کر دیا اب ترکی امریکہ کے ساتھ یہ کرنے والی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائے گی اور جو ترکی نے اپنے پیسے انویس کیے ہوئے ہیں ان کے جہاز خریدنے میں وہ اب نکلوانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کا مزید کیا بنے گا اس تمام تر سیچویشن کا اور ایف تھرٹی فائف جہاز چار جہاز پہلے پہنچ چکے ہیں ایف تھرٹی فائف جہاز ترکی کے اندر اور باقی جو جہاز ہیں وہ کب آئیں گے اگر آئیں گے تو کس وقت اور کتنے آئیں گے اگر نہیں آئیں گے ان تمام تر خبروں سے تھوڑا سا پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ناظرین گرامی بات شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے امریکہ نے ایک چوائس رکھی تھی ترکی کے لیے یا تو وہ رشیہ کے پاس چلے جائے اس فور اندر مدائل سسٹم لینے کے لیے یا پھر امریکہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس آئے ایف تھرٹی فائف جہاز جو باقی ہیں وہ آپ کو دے دیے جائیں گے لیکن ترکی نے ڈٹا رہا اور اپنی کرنسی بھی اس نے کریش کروائی ڈی ویلیو ہو گئی اس کی کرنسی لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا اور اس نے رشیہ کے پاس جانے کی جو ہے نا برپور اپنے ریلیشنشپ بلڈ کرنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گیا اس فور ان ڈالر لگائے ہوئے تھے امریکہ کے جہاز ایف تھرٹی فائف پر آپ سوچ رہیں گے کہ ایف تھرٹی فائف جہاز کیا امریکہ نے خود بنائے ہیں جی نہیں امریکہ نے کمپننٹس ترکی سے تیار کروائے ہیں اور ان کو اسیمبل جو ہے امریکہ کی لاک ہیٹ مارٹل کمپنی وہ کر رہی ہے مطلب پارس وہ ترکی سے بنواتی ہے اور اس کو مکمل جہاز تیار کرتی ہے امریکہ کے اندر اب بات یہ ہے کہ اس میں ففٹی ففٹی پارٹنرشپ ہے ترکی اور امریکہ کی لیکن امریکہ بھئی مک گیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم اس کو نزید جہاز نہیں دینے والے ایک سو سولہ جہاز اس نے کہا تھا کہ ہم ڈیمانڈ تھی پورا ایگریمنٹ تھا ایک سو سولہ جہازوں کا کہ ترکی کو پروائیڈ کیے جائیں گے چار جہاز ایف تھرٹی فائف کے ترکی کے اندر موجود ہیں لیکن ایک سو بارہ جہازوں کا بھی کوئی پتہ نہیں اس جہازوں کو اربو ڈالر کی انہوں نے انویسمنٹ کی ہے ترکی نے اپنے کمپننٹس بنانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اس کو لگانے کے لیے لیک لیکن امریکہ اس نے شتانی کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جتنے بھی ایگریمنٹ ہے وہ ختم کر دیے ترکی کے ساتھ پچھلے مہینے ترکی کے جتنے بھی پائلٹ امریکہ کے اندر ایف تھرٹی فائف جہاز کی ٹریننگ آصل کر رہے تھے ان کو بھی بگا دیا انہوں نے اب بات یہ ہے کہ ترکی نے ایک ڈیسیجن لیا ہے کہ اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے حالات ہمارے ساتھ ٹھیک رکھے تو پہلی بات پابندیاں اٹھائیں دوسرے نمبر پر ہمیں ج جہاز چاہیے جہاز کیونکہ ترکی نے بڑا زیادہ پیسہ انویس کیا ہے ان جہازوں کے اوپر یہ امریکہ اکیلہ ایتنا وہ قابل نہیں ہے جس نے خود ہی اپنے اپنے مطابق اپنے جہاز بنا رہی ہے ایف تھرٹی فائف یہ پوری پوری جان ماری ہے ترکیوں نے بھی اور ترک نے اپنی جان مان کر ان جہازوں کو بنانے میں مدد کی ہے امریک کی کمپوننٹس ادھر سے ہی بن کر جاتے رہے ہیں اب بات یہ ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں جائے گا معاملہ اور ا ادھر جا کر کیس لڑیں گے کیس میں کیا ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی امریکہ نے یہ اندیا دیا تھا ترکی کو کہ اگر وہ رشیا کی جان چھوڑ دیتا ہے اس پور ہنڈر مزائل سسٹم نہیں لیتا تو ہم آپ کو ایک ون ون کنڈیشن دیتے ہیں ون ون اپرچونٹی دیتے ہیں ترکی کو ایک تو جہاز ایک سو سولہ کے سولہ ملیں گے کم داموں پر مطلب زیادہ جو خرچہ برداشت کرے گا امریکہ کرے گا اور دوسرے نمبر پر پیٹریارٹ مزائل سسٹ ہے وہ دینے کے لیے امریکہ تیار تھا لیکن پھر بھی ترکی ان تمام تر آفروں کو راد کرتے ہوئے تمام تر ڈسینس اس نے جو امریکہ نے لیے تھے ان کو راد کرتے ہوئے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اس نے یہ کہا تھا کہ وہ ترکی سے ایس پور ہنڈر مزائل سسٹم لے کر ہی رہے گا تو وہ انہوں نے لے لیا اب بتاتے ہیں کہ ایف تھرٹی فائف جہاز پہنچیں گے ہی پہنچیں گے ترکی کے پاس کیونکہ یا تو امریکہ سے بھی وہ ختم ہو جائیں گے جہاز جو ہے بس وہی چلیں گے کمپوننٹس ترکی بنا رہا ہے اور امریکہ کے اندر وہ جہاز اسیمبل ہو رہے ہیں امریکہ کے پائلٹس اور ترکی کے پائلٹ مشترکہ طور پر ٹریننگ آصل کر رہے تھے وہ ٹریننگ بھی آج کل بند ہو گئی ہے ادھر سے ترکی نے اپنے جو کمپوننٹس بنا کر دینے تھے وہ بھی تمام کا تمام چکر بند ہو گیا ہے امریکہ کے پاس کچھ جہاز ہیں چار جہاز ادھر ہے ترکی کے پاس ہیں بس یہی کام ہے اور امریکہ اور ترکی اپنا فل زور عزمائی کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ راضی ہو جائے کہ بھائی اس کے جہاز وہ اس کا ایگریمنٹ ہے وہ پورا کرے ادھر وائز ترکی بھی اپنا واس مارے گا ترکی بھی اپنی جان لڑائے گا اور یہ جہاز واپس آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر امریکہ پھر بھی بیگارتی کرتا ہے تو یہ امریکہ کی اپنی مرضی اللہ پاک ترکی کو حمد دے عظمت دے اس کے جو سربراہ ہیں تیب اردغان اس کو اللہ پاک لمبی عمر دے اور دوستو آخر میں آپ سے پ کمنٹ سیکشن میں اپنے اس ویڈیو کے بارے میں اظہار ضرور کرنا جزاک اللہ